اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ اور فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں امان الیکٹریکل چینل اور میرا آج کا جو ٹوپک ہے وہ ہے آٹو سٹار ڈیلٹا کنیکشن فرنڈز اپنی میں اس ویڈیو میں آج آپ کو آٹو سٹار ڈیلٹا کی پاور ڈائیگرام بنا کے انشاءاللہ دیکھاؤں گا اور سٹار ڈیلٹا میں کیا فرق ہے اس کا بیسیک کنسپٹ آپ کو میں آئی دینے والا ہوں ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں میں آپ کو ڈیلٹا کنیکشن اور سٹار کنیکشن میں فرق کیا ہوتا ہے بیسیک یہ سمجھا دیتا ہوں آپ دیکھ لیں یہ میں نے تین کوائل بنا دی ہیں ان کے چھے سیرے ہیں موٹر کے اندر سے تھری فیز کے اندر سے چھے سیرے نکل دے فرنڈز یہ دیکھیں ایک کوائل کو یو ون یو ٹو دوسرے کو وی ون وی ٹو تیسرے کو وی ون وی ٹو دے دی ہے ٹھیک ہے فرنڈز اسی طرح میں سٹار کنیکشن بھی بنا گئے آپ کو سمجھا دیتا ہوں ٹھیک ہے فرنڈز اسی طرح اس کے بھی ایک سیرے کو یو ون دوسرے کو یو ٹو وی ون وی ٹو وی ون وی ٹو ٹھیک ہے فرنڈز اسی طرح چھے لیڈ موٹر کے اندر سے نکلیں گی تو آپ نے اسی طرح اس کی نمبریں کر لینی ہے اگر آپ کو یہ کرنے کا معلوم نہیں ہے تو آپ میرے چینل پہ جا کے سٹار ورسی ڈیلٹا کنیکشن ان تھری فیز موٹر میں میرا ویڈیو دیکھیں تو آپ کو اچھی طرح سمجھ جا جائے گی ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈیلٹا کنیکشن آپ نے کیسے کرنے ہیں آپ نے سیمپلی یو ٹو کو وی ون سے اور وی ٹو کو وی ون سے جوڑ دینا ہے ٹھیک ہے فرنڈز اور وی ٹو کو یو ون سے جوڑ دینا ٹھیک ہے فرنڈز یہ ہوتے ہیں فرنڈز ڈیلٹا کنیکشن ٹھیک ہے فرنڈز اور سٹار کنیکشن میں سیمپلی جو آپ نے یو ٹو وی ٹو اور ڈیو ٹو کو کومن کر دینا ہے اور یہ آپ کے ہوگے سٹار کنیکشن ٹھیک ہے فرنڈز اسی طرح آپ کوئی بھی نئی موٹر لے ہیں یا پرانی موٹر کے کنیکشن کر رہے ہیں تو اس کی نیم پلیٹ پہ کچھ اس طرح کا سیمپل اگر بنا ہوگا تو آپ اس طرح کا وائے بنا ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ سٹار کنیکشن ہوگا ٹھیک ہے فرنڈز بعض موٹر میں اس طرح کنیکشن بنا کے بھی دکھایا ہوتا ہے U1 V1 W1 لیک کے W2 U2 اور V2 اور اس طرح لائن لگی ہوتی ہے اگر ایسا لائن لگا ہو تو آپ اس کے سٹار کنیکشن ہے ٹھیک ہے فرنڈز ڈیلٹا میں بھی آپ کو بتا دیتے ہوں ان تین سیمپلز میں سے موٹر کی نییم پلیٹ پہ یا کھول کے آپ کنیکشن آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ اس کے کنیکشن کون سے ہے اگر کسی موٹر پہ یہ دونوں ہی کنیکشن بنے ہوئے یعنی سٹار ڈیلٹا تو اس موٹر کا کنیکشن سٹار ڈیلٹا کیا جاتا ہے یعنی اس پہ سٹار اور ڈیلٹا دونوں ہی موٹر پہ سیمبلز بنے ہوئے تو اس موٹر کو ہم سٹار ڈیلٹا چلا سکتے ہیں بعض موٹر صرف ڈیلٹا میں چلتی ہیں اسے صرف ڈیلٹا کا سیمبل دیا ہوتا ہے اور کچھ موٹر صرف ڈیلٹا میں چلتی ہیں اسے صرف ڈیلٹا کا سیمبل دیا ہوتا ہے ٹھیک ہے فرنڈز ابھی میں آپ کو یہ بیسک بات بتا دیتا ہوں کہ سٹار کنیکشن میں جو لائن کرنٹ ہوتا ہے وہ فیز کرنٹ کے برابر ہوتا ہے یعنی جو سپلائی آپ بریکر سے ان کریں گے اس پہ جو لوڈ کرنٹ ہوگا اور جو موٹر سے اوٹپورٹ نکر رہی ہے اس کا جو لوڈ کرنٹ ہوگا وہ برابر ہوگا ڈیلٹا کنیکشن میں جو لائن کرنٹ ہوگا وہ فیز کرنٹ کو ملٹیپلائے انڈر اوٹھری کریں گے تو آپ کا لائن کرنٹ نکلائے گا اور سٹار کنیکشن میں جو لائن وولٹیج ہیں وہ فیز وولٹیج کو ملٹیپلائے انڈر اوٹھری کریں گے تو آ جائے گا ٹھیک ہے فرنڈز اور ڈیلٹا کنیکشن میں جو لائن وولٹیج ہیں وہ فیز وولٹیج کے برابر ہوتے ہیں یہ فرنز اکثر غلف میں آپ انٹرویو کے لئے آئے ہیں دبائی قطر بہرین میں تو یہ سوال لازم کیے جاتے ہیں فیس کرنٹ اور لائن کرنٹ میں یہ میں آج ویڈیو میں آپ کو یہ کنسیٹ اور پاور ڈائیگرام یہ دونوں چیزیں اس ویڈیو میں بتا دوں گا اور اپنی اگلی ویڈیو میں کنٹرول کر کے دکھاؤں گا آٹو طریقے سے اپنی اس ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کو پاور ڈائیگرام اور آئی ون آئی ایل اور آئی فیز کا پورا کنسیٹ دے دوں گا ٹھیک ہے فرنز ابھی آپ دیکھ رہے ہیں میں نے وائٹ بورڈ پہ سیمبل بنا دی ہیں یہ سیمبل فرنز بریکر کا کنٹیکٹر کا اور تھرمل اوور روڈ ریک ہے آٹو سٹار ڈیلٹا کی پاور ڈائیگرام میں یہ تین چیزیں ہی یوز کی جاتی ہیں بریکر آپ کوئی بھی لگا سکتے ہیں ایم سی بی ایم سی سی بی یا سائیمن شنیٹر کا کوئی بھی قسم کا اپنے لوڑ کے حساب سے بریکر ٹھیک ہے فرنز یہ سیمبل آپ یاد کریں یہ سیمبل بھی اکثر انٹرویو میں پوچھے جاتے ہیں اور ان کا یوز اگر آپ کسی بھی پینل کی وائرنگ کی ڈائیگرام کی بک دیکھیں گے تو اس میں سیمبل ہی بتایا جاتے ہیں ٹھیک ہے فرنز آپ کو سمجھانے کے لیے ایزی طریقے سے میں ابھی ایدھر بوکس بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے فرنز اس سے آپ سمجھ دیں گے بہت آسانی ہوگی ٹھیک ہے فرنز سب سے پہلے فرنز میں نے ایم سی بی کا بوکس بنا دیا ہے مین کنیکٹر کا یہ ڈیلٹا کا اور یہ سٹار کنیکٹر ٹھیک ہے فرنز آج میں انشاءاللہ آپ کو پاور ڈائیگرام پریکٹیکل کر کے اور فیس کرنٹ اور لائن کرنٹ کا سٹار اور ڈیلٹا میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے میں انشاءاللہ آپ کو پورا آج کنسپٹ کلیر ہو جائے گا ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھتے رہیں اور اس ویڈیو کا پارٹ ٹو دیکھیں اس میں میں آپ کو انشاءاللہ اس کا آٹو کنٹرول بنا کے دکھاؤں گا بہت ایزی طریقے سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں فرنز یہ کنیکٹر کے جو اوپر والے پوائنٹ ہیں یہ پوائنٹ میں نے بنا دیئے ہیں ٹھیک ہے فرنز یہ آپ L1 L2 L3 ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے فرنز ابھی آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے جو MCB کے اوپر آپ نے سپلائی 3 فیز دے دینا ہے ٹھیک ہے فرنز ریڈ ییلو اور بلو ٹھیک ہے فرنز تھوڑی لائٹ کے وجہ سے وائٹ بورڈ پر نظر نہیں آرہا لیکن میں نے کلر مارکل کا ہی یوز کیا ہے ریڈ ییلو بلو کا میں نے آپ کو بتا دیا ادھر MCCB بریکر یا MCB آپ کوئی بریکر اپنے لوڑ کے سب سے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فرنز اسی طرح MCB سے نیچے سیدھی سیدھی تین وائر آپ نے مین کنیکٹر میں لے آنی ہے ریڈ ییلو اور بلو کو اور ادھر L1 L2 L3 3 فیز سپلائی دے دینا ہے MCB کے اوپر ٹھیک ہے فرنز اور یہ فرنز تھرمال آور لوڈ رلے ہے جو مین کنیکٹر کے نیچے لگے گی اس کی سائزنگ پر میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے تھرمال آور لوڈ رلے کنیکٹر سائزنگ اور بریکر سائزنگ میرے چینل پر ویڈیو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے دریقے سے میں نے یہ کنیکٹر اور بریکر سائزنگ اور وائر سائزنگ کا بتایا ہوا ہے یہ فرنز سٹار کنیکٹر کو سیمپل ہی آپ نے اس کے اوپر والے پوائنٹ کو کومن کر دینا ہے اور اور مین کنیکٹر سے سپلائی آپ نے ڈیلٹا والے کنیکٹر کو دے دینی ہے ٹھیک ہے فرنز پہلا والا ریڈ پہلے والے ریڈ کے ساتھ دوسرا ییلو ڈیلٹا کے دوسرے پوائنٹ پہ اور مین کنیکٹر کا تیسرا بلو ڈیلٹا کے تیسرے والے اور تھرمن آور روڈ رلے سے تین آؤٹپوٹ باہر نکال لینی ہے اور ڈیلٹا والے ڈیلٹا والے کنیکٹر کے نیچے سے بھی تین آؤٹپوٹ باہر نکال لینی ہے اور ادھر سے تین وائر سٹار کنیکٹر کے نیچے لگا دینی ہے ریڈ کو پہلے نمبر پہ ییلو کو دوسرے پہ اور بلو کو تیسرے نمبر پہ ٹھیک ہے فرنز اور نیچے ہماری چھے وائر تھرمن آور روڈ رلے ہے یہ یہ فرنز موٹر ہے کوئی بھی موٹر آپ تھری فیز لیں گے تو اس کے اندر سے چھے وائر نکل رہی ہوں گی ٹھیک ہے فرنز پہلے کنیکٹر کے نیچے اپنے مین کے یو ون وی ون وائر لگا دینی ہے اور دوسرے ڈیلٹا والے کے نیچے وی ٹو یو ٹو اور وی ٹو آپ نے لگا دینی ہے اگر آپ کو یو ون وی ون نکالنے کا معلوم نہیں ہے تو ہم میرا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں سٹار ورسی ڈیلٹا کنیکشن این تھری فیز موٹر اس میں میں نے بہت اچھے سے سمجھایا ہے کہ آپ کیسے فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں یو ون وی ون وی ون اور بعض موٹروں میں جب نئی موٹر آتی ہے یا موٹر کی جو کنیکشن پلیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر یو ون دوسرے پہ بلو تیسرے پہ اسے تیسرے پہ لگا دینا ہے ٹھیک ہے فرنڈ یہ دیکھیں یہ میں نے ایک دو سو اسی کلو وارٹ کی موٹر کا سٹار ڈیلٹا بنایا تھا کافی سال پہلے آپ دیکھ رہے ہیں باس مار کی مدد سے ریڈ پہلے 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 پہ یو ایلو دیسرے پہ بلو تیسرے پہ اور نیچے سکھ اس کو کمر کر یہ یو ون ون ہے یہ ون ہے یہ یہ ون ہے اور ون ہے ٹھیک ہے فرنڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے فکس ٹائمر ڈیلے لگایا ہوا ہے اس کی میں نے ویڈیو بھی اپنے چینل پہ ڈالی ہوئی ہے ورکنگ کیا تھا اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں پہلے نمبر پہ ریڈ وائر ہے مین کنیکٹر اور جس طرح میں نے پیچر میں بتایا ڈیلٹا کنیکٹر کو بھی پہلے نمبر پہ ریڈ وائر دے دی ہے دوسرے پہ ییلو مین پہ بھی اور بلو بھی تیسرے نمبر پہ مین دیزائن کیا جاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی ایک پاور کا طریقہ ہے اگر آپ بھی پوچھ نا چاہتے ہیں میں انشاءاللہ اس پہ بھی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دوں گا زیادہ تر یہی ڈیلٹا میں طریقہ یوز کیا جاتا ہے یعنی ریڈ پہلے نمبر پہ ییلو دوسرے پہ بلو تیسرے پہ اسی طرح مین کنیکٹر پہ بھی اور ڈیلٹا کنیکٹر پہ بھی ابھی میری ورکشاہ میں جا کرتے ہیں اس کا پریکٹیکل ورک میں نے آپ کو کنٹرور رون میں بنائے ہوئے دو سٹار ڈیلٹا دکھا دیئے ہیں بس بار کوپر کی مدد سے کریں گے اپنے اگلے پارٹ کی ویڈیو میں ٹائمر کی مدد سے آٹو طریقے سے آپ کو سٹار ڈیلٹا بنا کے دکھاؤں گا اپنے اس ویڈیو میں صرف میں آپ کو پاور ڈیاغرام اور جو اس کا فیز کرانٹ اور لائن کرانٹ اور فیز وارٹی لائٹ وارٹیج کا کنسیپٹ آپ کو انشاءاللہ کلیر کر دوں گا اسی طرح فیرن mcb سے اپنے پہلی بار ریڈ لے لینی ہے کنیکٹر کے پہلے پوائنٹ سے دوسری ییلو لے لینی ہے تیسری فیرن آپ نے بلو بار لے لینی ہے اسی طرح فیرن پہلے ریڈ مین کنیکٹر پھر ییلو دوسرے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ ییلو ییلو کے ساتھ بلو تیسرے نمبر پہ مین کنیکٹر پہ لگا کے ادھر سے ہی ڈیلٹا کے ساتھ ڈال دینی ہے دیکھیں ییلو وائر بھی جمپر ڈال دیا ہے اور اب بلو وائر بھی آپ نے تیسرے دیان سے دیکھ لیں اور آپ نے کسی بھی سٹار ڈیلٹا بناتے وقت اس کے ٹرمینل کو اچھی طرح ٹائٹ کرنا ہے اور لگ یوز کریں کیبل کو لگانے کے لئے یہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے ایک سمپل سا پینل بنا رہا ہوں آپ بنائیں تو اچھی طرح شراؤڈ استعمال کریں اگر آپ کو سائزنگ کا معلوم نہیں ہے تو آپ میرے کو بتائیں میں انشاءاللہ بتا دوں گا دیکھیں ریڈ وائر پہلے نمبر پہ ییلو دوسرے نمبر پہ بلو تیسرے نمبر پہ اس کے بعد آپ جیسے پچر میں دیکھ رہے ہیں آپ نے ڈیلٹا اوٹپوٹ بھی نکال لینی ہے و2 u2 اور v2 کے لئے ٹھیک ہے فرینڈ جیسے آپ پاور ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں سیمپلی آپ اسی طرح کر دینا ہے بہت ایزی ہے فرینڈ اس ویڈیو میں آپ پاور ڈائیگرام کا پورا کنفیوزن دماغ سے نکال دوں اور یلو وائر دوسرے نمبر پہ آ اس کو آپ نے سٹار کے دوسرے نمبر کے نیچے لگا دینا ہے ٹھیک ہے فرینڈ وہ ریڈ کو پہلے نمبر پہ لگا دینا ہے میں آپ کو بہو رہا ہوں جب پینل بنائیں اچھا کسی کمپنی میں یا اپنی شو پہ یا کسی لگ لازم یوز کریں اگر آپ اچھا پینل بنائیں گے دیکھنے میں بہت خوبصورت لگے گا ٹھیک ہے فرینڈ میں تو آپ کو سمجھانے کے لیے جلدی جلدی سے کارا رہا ہوں آپ کی بل کو اچھی طرح بینڈ کر کے اس کے آگے لگ ترمینل لگا کے بہت اچھے باہر نکل آئی ہے اب جمپر ڈال دیتے سٹار کنیکٹر کے اوپر یہ دیکھیں فرینڈ جمپر سٹار کنیکٹر کے اوپر ڈال دی ہے ٹھیک ہے فرینڈ جب آپ لگ 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 جنل کو بنائیں گے تو دیکھنے میں بہت اچھا لگے گا اور اس میں مضبوطی اور آؤٹ لگ سٹار کنیکٹر لگ لگ دیکھنے پہلے نمبر پہ مصی بی اس کے نیچے مین کنیکٹر لگ دیا ہے اور اس کے ساتھ دیل کنیکٹر اور سٹار کنیکٹر لگ دیا ہے ٹھیک ہے فرینڈ سیم جیسی طرح ڈائیگرام پہ میں وائٹ بورڈ پہ آپ کو سمجھا تھا سیم اسی طرح کنیکشن کر دی ہیں پہلے نمبر پہ ریڈ دوسرے نمبر پہ ییلو ییلو کے ساتھ بلو بلو کے ساتھ اور سٹار کنیکٹر کو کومن کر دینا ہے نیچے سے ریڈ ریڈ ییلو ییلو کے ساتھ اور بلو بلو کے ساتھ ٹھیک ہے فرینڈ یہ یو ون 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 ہے thermal overloader لے کے نیچے سے اور یہ و2 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 نکل آئی ہے ٹھیک ہے فرینڈ کسی بھی موٹر کا یو ون و1 فائنڈ آؤٹ کرنے کے لئے آپ میرا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں بہت جو یوز کیا گیا ہے اس کا یوز ہم کنٹرول میں کریں گے یعنی کنٹرول کے لیے جو مین فیز لیں گے اور جو آپ ٹائمر دیکھ رہے ہیں فرینڈ اس کا یوز آٹو میں کرنے کے لئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں دس سار سپاور کے ایک موٹر ہے ٹھیک ہے فرینڈ ابھی میں اگلی ویڈیو میں اس کو پینل میں بنا کے دیکھاؤ گا آپ کو آٹو طریقے سے ابھی اس ویڈیو میں دیکھاؤ گا کہ سٹار میں فیز کرنٹ لائن کرنٹ کے برابر ہوتا ہے اور لائن وولٹیج فیز وولٹیج کے انڈر اٹھ رہے ہیں یہ میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے فرینڈز اور یہ کوئی بھی فیز اور کومن پوائنٹ کو آپ جوڑیں گے تو اس کو فیز وولٹیج بولتے ہیں ٹھیک ہے فرینڈز سٹار کنیکشن میں یہ فرینڈز سمپلی میں ایک سلیکٹر سوچے لگایا ہے یہ کنٹرول نہیں ہے میں اگلی ویڈیو میں بنا کرنٹ اور لائن کرنٹ کے بارے میں ٹھیک ہے فرینڈز اور موٹر کے میں اگلی سپلائی دے دیا ابھی میں دیکھیں انشاءاللہ پہلے پینل بلانے سے پہلے سمپلی آپ کنٹرول کے بریکر کو آن کر کے چیک کریں یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھیں مین کنیکٹر یہ سپلائی اون کریں ابھی دیکھیں موٹر چل جائے گی مین کنیکٹر اور سٹار کنیکٹر ہولڈ ہو گیا ٹھیک ہے فرینڈز سٹار کنیکشن میں موٹر کا سٹار کم ہوتا ہے کیونکہ کم ہم پیر لیتی ہے ٹھیک ہے فرینڈز یہ فرینڈز ابھی میں آپ کو ملٹی میٹر کی مدد سے فیس کرنٹ اور لائن کرنٹ برابر ہوتا ہے سٹار کنیکشن میں یہ میں آپ سمجھا دیتا ہوں کم میٹر کی مدد سے ٹھیک ہے فرینڈز کم میٹر کے آپ نکال لینا کرنٹ چیک کرنے کے لیے میٹر کو امپیر پہ سیٹ کر لیں دوستوں پھر جتنی آپ کی موٹر کی ریٹنگ ہے اس کے حساب سے آپ میٹر کو سیٹ کر کے یہ فرینڈز میں لائن امپیر چیک کر رہا ہوں لائن کرنٹ یہ دیکھ رہے ہے 1.6 1.7 1.6 امپیر mcb کے اوپر جو مین لائن کرنٹ آ رہا ہے موٹر لے رہی ہے وہ 1.5 امپیر لے رہی فیز کرنٹ لائن کرنٹ کے برابر ہے سٹار کنیکشن میں موٹر سٹار چاہ رہی ہے 6 6 لیڈ پہ کرنٹ برابر ہے دیکھیں فرینڈز ابھی پھر سے آپ کو ایک دفعہ دیکھا دیتے ہیں کہ جو mcb کے اوپر یہ دیکھیں فرینڈز 6 کے 6 بار میں کسی پہ بھی چیک کریں گے تو 1.5 1.6 1.5 اسی طرح برابر یعنی ہم پیر ساتھ پہ آئیں گے سٹار کنیکشن میں فیز کرنٹ ابھی دیکھیں آپ جو مین سپلائی آرہی ہے اس پہ بھی کرنٹ چیک کریں گے تو برابر کرنٹ بتائے گا سٹار کنیکشن میں 3 فیز کے لائن وولٹیج برابر ہوتے ہیں فیز وولٹیج ملٹیپلائی بائے 3 کے ابھی میں آپ ملٹیپلائی بھی کر کے دکھا دیتا ہوں 5 10 وولٹ کا فرق آتا ہے کیونکہ 1.7 میں use کر رہا ہوں 1.75 پورا under 3 کی قیمہ use کریں گے تو بلکل کریکٹ آئے گا میں ابھی آپ دکھا دیتا ہوں ابھی آپ لائن وولٹیج دو جو پیچھے سے سپلائی آرہا چیک کریں 434 وولٹ آرہے ہیں ٹھیک ہے فرینڈز 3 فیز لائن وولٹیج میں ابھی فرینڈز آپ موٹر کے فیز وولٹی چیک کریں سٹار میں چل رہی ہے موٹر ٹھیک فرینڈز کومن وائر پہ آپ نے لگا دی نہیں ہے میٹر کی لیڈ اور دوسری کو آپ جب فیز کے ساتھ لگائیں گے دیکھیں فرینڈز کتنے وولٹی شو کرے گا ٹھیک فرینڈز دو میٹر ہی لگیا ہے دیکھیں فرینڈز 248 49 وولٹ شو کر رہا ٹھیک فرینڈ زہر کرے گا ٹھیک ہے فرینڈز جب 250 کو آپ ملٹیپلائے انڈر وڈ 3 کریں گے تو تقریبا 425 430 وولٹ آئے گا ٹھیک ہے فرینڈز اسی طرح star connection میں آپ کنسپٹ کلیر ہو جائے گا یہ دیکھیں فرینڈز common وائر پہ اپنے میٹر کی ایک لیڈ اور جب 250 کو آپ ملٹیپلائے کریں گے 1.7 میں لکھ دیتا ہوں آپ پورا انڈر روٹ 3 کے ساتھ کریں کلکولیٹر کے ساتھ تو بلکل ایک ریٹ آئے گا دیکھ 425 وولٹ آ رہے ہیں ٹھیک ہے فرینڈز اور ہمارے اوپر 434 آ رہے یعنی 8 نو مپیر کا فرق آ رہا ہے وہ بھی آپ جب کیلکولیٹر کے مدد سے برابر ضرب کریں گے انڈر روٹ 3 کے ساتھ تو 0 0 بالکل آئے گا کوئی فرق نہیں آئے گا بالکل equal to equal بتائے گا ٹھیک ہے فرینڈز دیکھیں 434 اور میں نے آپ کو ملٹیپلائے کر کے دکھایا ہے یعنی جو لائن وولٹی یا وہ فیز وولٹیج کا انڈر روڈ 3 ہوتے سٹار کنیکشن میں ٹھیک ہے فرینڈز جقیناً آپ کو سٹار کنیکشن میں کرانٹ اور وولٹیج دونوں کا ڈیفرنس اچھی طرح سے سمجھ آگیا ہوئے گا ابھی میں جو کنیکشن کوائل سٹار کنیکٹر پر سپلائی دی تھی موٹر کو بند کر ابھی میں سٹار کنیکٹر کی کوائل والا جو فیز ہے وہ لگا دیتا ہوں ڈیلٹا والے کنیکٹر پر ابھی موٹر کو ڈیلٹا میں چلا کے دکھا دیتا ہوں آپ کو اگلی میں ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو آٹو سٹار ڈیلٹا یہ دیکھیں فرنڈز ابھی موٹر بہت اچھے طریقے سے چاہ رہی ہے تھوڑے امپیر زیادہ لے گی ابھی آپ دیکھیں فرنڈز ڈیلٹا کنیکشن میں جو ہوتا ہے جو لائن کرنٹ ہے وہ فیز کرنٹ کا انڈر اٹھ ہوتا ہے یہ بات ابھی آپ کو میں فارمولے کی مدد سے چیک کر کر پریکٹیکل ثابت کر دیتا ہوں یہ دیکھیں امپیر پہ سیٹ کر جب آپ لائن پہ کرنٹ چیک کریں گے تو فرنڈز 6.8 6.7 6.9 اتنا امپیر شو کرے گا جب آپ فیز پہ چیک کریں گے تو فرنڈز دیکھیں 3.9 امپیر شو کر رہے چیک کر سکتے اتنا ہی بتائے گا 3.9 4 امپیر 3.9 4 امپیر ٹھیک ہے فرنڈز دیکھ رہے ہیں اوپر لائن پہ ہمارے پاس 6.67 امپیر آئے ہیں اور نیچے آ رہے ہیں 3.9 3.9 کو جب آپ ملٹیپلائی کریں گے 1.7 سے تو 6.6 آ جائے گا ٹھیک ہے یہ بھی آپ کا کنسپٹ کلیر ہو گیا کہ ڈیلٹا کنیکشن میں جو لائن کرنٹ ہے وہ فیس کرنٹ کے انڈر امپیر دیکھیں فرنڈز لائن کرنٹ 6.6 آ رہے ہیں جب آپ 3.9 کو ملٹیپلائی انڈر امپیر کریں گے تو آپ پورا 6.6 آ جائے گا دیکھیں فرنڈز 3.9 4 3.9 کو جب آپ انڈر روٹ 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کا برابر is equal to نکل آئے گا ٹھیک ہے فرنڈز اب ہی میں آپ کو یہ بھی کنسپٹ کر دیتا ہوں کہ ڈیلٹا کنیکشن میں فیز وولٹی لائن وولٹیج کے برابر ہوتے ہیں دیکھا آپ نے 430 وولٹ لائن وولٹیج اور نیچے فیز وولٹیج بھی 430 آ رہے ہیں ٹھیک ہے فرنڈز ڈیلٹا کنیکشن میں آپ دیکھ رہے ہیں مین کنیکٹر اور ڈیلٹا کنیکٹر ہولڈ ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے فرنڈز یقیناً آپ یہ میرا چینل ہے اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگایا تو میرے چینل کو لائک شیئر سبکرائب ضرور کریں اور اگر آپ کو کوئی بھی کنفیوزن ہے تو مجھے کنویر بڑی ورکشاپ ہے ادھر کمپنی میں مسکت وفمان میں گاڑیوں کار ٹائر بغیرہ پورا رپیننگ کیا جاتا ہے لیکن میں ادھر الیکٹریکل ڈپار ہے پاور ڈائیاغرام اور جو فیس کرن لائن کرن کا جو کنسیپٹ ہے آپ کو پورا کلیر ہو گیا ہوگا میں فرنڈز اسی ویڈیو کے پارٹ ٹو میں آپ کو ملتا ہوں آٹو میں آپ کو ٹائمر کی مدد سے انشاءاللہ کر کے دکھاؤں گا اللہ حافظ ہے فرنڈز بہت شکریہ آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک سبکرائب شیئر ضرور کریں فرنڈز